مالا میری توبا سمرہ میرا خیال ہے کہ تمہارا دو چار کیجی تو وزن بڑھ گیا ہو یاد ہے تم نے ناشتے کے بعد کیا کھایا تھا علوہ پوری اس کے بعد سے تم اس کمرے میں بند ہو تھوڑی بہت اگر حرکت کر لو نا تو ایک آج ہٹانک تو وزن تمہارا کم ہوئی سکتا ہے پیسیس حرکت کے آپ کوشت ضرورت ہے بیس دن پہلے لی تھی یہ شرٹ دیکھیں ہم بڈن ڈوپنے والے ہو رہے ہیں ایسے نہ کرے پیٹ اندر نہ کرے یار ٹھیک کہہ رہی ہو تم بھی یار اس شادی نے تو سارے روٹین کا خبارہ کر دی اچھی خاصی ووکی عادت پڑ گئی تھی مگر اب مووی نہیں رہی میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم مہندی والے دن جائیں گے اور ولی میں والے دن لوٹ آئیں گے مگر نہیں تمہیں بھی اپنی چچیزات کو اس کی سسرال میں بسا کر اس کی کھیر پکائے کی ساری رسمیں گھر کے آنے گا شوق آرے شداروں میں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا افرا نے میری شادی پر سارا گھر سنبھالا ہوا تھا اب اس کا بدلہ تو اتارنا تھا نا تائی جان پہ مجھے ترس آتا ہے اس عمر پہ بھی بھاگ بھاگ کر کیسے کام کر دی ان کی تو ساری عمر کی ایک ہی خواہش تھی کہ بھئی افرا کی شادی ہو جائے لیکن بھئی ہر دفع کوئی نہ کوئی مشکل بچپن میں شادی تہہ ہوئی تھی تشتہ ہوا تھا یہ مہید کے ساتھ یورپ چلا ہے دس سال دس سال بعد واپس آیا اسے کہتے ہیں دیر آئے درست آئے ویسے مہید مجھے اچھا لگا خوش اکل اور خوش مزاج بڑا لکھا ہے یورپ میں دس سال رہ کر آیا ہے چینج تو آنا تھا بیسے سچی بات ہے مجھے افرا اور مہید کا کوئی جوڑ ٹھیک نہیں لگتا کہاں مہید کہاں افرا بہت محبت تو اندھی ہوتی ہے کیا گرے چلے یار اسی خوشی میں رہا ہے مجھے کچھ کھانے کو دے تو بہت بھوگ لگ رہی نہیں 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 میری چھوٹی ہے کیچن سے میں بہت تھک گئی ہوں انپیک کیا ہے سامان ٹھیک کیا ہے سب کچھ نہیں آج باہر سے مگا لیں یا باہر سے کھا لیں بس اچھا یہ کام کرتے ہیں تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ ہم کہیں بہت چلتے ہیں کھانا کھانے کے لئے چلو ہری اپ ریڈی ہو جاؤ ہری اپ نہیں آدھا پانا گھنٹے تو لگے گا نا اچھا ٹھیک ہے آدھا گھنٹے صرف آدھا گھنٹے اس سے ایک منٹ بھی اوپر نہیں ہری اپ ہری اپ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ میں جب تک تمہاری لئے چایا بناتا ہوں چلو اچھا سامرہ میں گیا دے کہ شاپنگ کے بعد جو ہے نا وہ ہم کوئی کیا ہوا کیا ہوا آپ چھتے ہیں چکر سے آگیا ہے سامرہ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں مجھے پلیز آپ نے پورا چیک اپ کر آنا ہے ہج کل ہر دو سے بلدے گا کولیسٹرال یہ شگر یہ ڈائیبیٹیز اور یہ بلد پریشر ہے ایرے یار کچھ نہیں ہوا سامرہ اللہ کا شکر ہے تو زیادہ ہی وہمی ہو گئی ہو تم نہیں نہیں میں کہہ رہی ہوں نا چیک اپ کر آنا پڑے گا اس کو دیکھیں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں ہر وقت یہ ویڈیو گیمز کھلتا رہتا ہے ارے سامرہ جی ہمارا آپ پر روب نہیں ہے تو آپ کی بیٹے پر کیسے ہو سکتا ہے اب اتنا معصوم آدمی ملنا بھی تو نصیب کی بات ہوتی ہے جی نصیب بھی تو میرا ہے نا پتہ شادی پر سب کہہ رہتے ہیں اکنے سال ہو گئے ان کی شادی کو لیکن یہ تو ویسے کہ ویسے ایک گریم کپل کا ہمیں میری وجہ سے موسیقی موسیقی ہلو بے وفا لو تم لوگ تو جا کر بھولی گئے ہاں بھئی اُلٹا چور کو اطوال کو ڈالتے تمہیں تو مویت کیا ملا تمہیں تو ہمیں بھولی گئی اشادی ہماری بھی ہوئی تھی ہم تو اتدے والے نہیں ہوئے تھے اور ویسے خدا حافظ کے لئے تمہیں آ سکتی تھی تمہارے شہر میں ہم ہمیشہ کے لئے رہنے نہیں آئے تھے ارے میں تم لوگوں سے ملنے آنے ہی والی تھی لیکن وہ مویت کو نہ بخار ہو گیا اور اتنا تیز بخار ہو گیا کہ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے موسیبت تو یہ ہے آج کل بندے کو ذرا سا کچھ ہو جائے تو سب کا شک وہیں ہی جاتا ہے کہیں اس وائرس نے تو اٹیک نہیں کر دیا بس اس وجہ سے میں گھر سے نکلی ہی نے میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں تو بہانا چاہیے اسے چپک کے بیٹھے گا وہ تمہیں مل گیا ہے آخر اتنا منہ جاتو کے بعد تمہیں نصیب ہوا ہے اب تم ہمیں کھاں لفٹ کراؤگی ہو ہو اور دو تو چیک کرو منہ جاتو میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہاری دعائیں کتنی لمبی ہوتی تھیں اب یہ دعائیں ہیں منہ جاتے ہیں لیکن بھئی تمہاری دعا کبھول ہو گئی مہی تمہیں مل گیا آخر اب تمہیں نا شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے وہ شروع کر دو دیکھو ایسے کوئی بھورپ جا کرنا واپس نہیں آنکھا یہ واقعی تمہاری دعائوں کو آثار ہے ہاں لیکن یہ چیک کر لو ایسا نہ ہو کہ انگریز عورت آ رہی ہے دس سال کا بچہ لے کر پیچھے پیچھے اسے ڈرانا دمکانا چھوڑ دو بھئی بات کریں گے آپ نہیں نہیں اسے میرا صرف سلام کیا نا موحید اور افرادونوں کو ہاں بھئی آپ کے بینوئی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں وَحَلَيْكُمْ اسْسَلَامُ آجا پھر بات بات کرتے ہیں خدا حافظ اور ہاں وہ دعوت کی تصویریں ضرور بھیجوا دینا جی جی اوکے خدا حافظ ویسے تم بھی نہ سمرہ جب بھی اسے کال کرتی ہوں چڑھاتی ہو ہاں تو آپ کو کیا ہے مجھے مزہ آتا ہے ہلو زکی ہاں خیلیت ہے اس وقت فکر رہا اری کچھ بولو تو سائی بول کیوں نہیں رہے ہو تائی جان ٹھیک ہے نا خیلیت ہے نا کیا ہوا ہے کیا اور افرا ہے افرا اسی حافظ میں نا ریزا ہانو ہے کس کا فون ہے چاہا ہاں اچھا کیا ہوا وہ وہی ایکسرنٹ ہو گیا اور وہ ہاں ہسپتاالج مچ دیسے پہلے پچھ نہیں سکا کیا کسپت نے کرائی افراہم سلام نہیں نہیں مجھے نہیں اوتہار کی یہ تو وہ اتنے مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنا ہی تھی اور تمہیں پتہ ہے یہ وہ کب لے کر آئے تھا جب انہیں پہلی سیلری ملی تھی ایک بار اتار کر میں نے جریسنگ پہ رکھ دی وہ بہت غصہ ہوئے تھے کہہ رہے تھے اسے اپنے سے کبھی علق منت کرنا اور آج وہ خود ہی مجھ سے علق ہو گیا بہتر ہی کہاں جا کے انہوں نے اپنے دنیا بسا لی سمرہ انہوں نے میرے ساتھ انچا نہیں کی انہوں نے میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا رو رو اچھی ترہا رولو میں جانتی ہوں کہ نہ تمہارا دل ہلکا بہنگا تو میں سکون بہن ہی آئے گا سب کو سنبھالتی ہوں تن ہوت کو نہیں سنبھال سکتی اپنی چیزیں بھی نہیں سبھال سکتی اس لئے اس لئے یہ تمہاری جوڑیو سبھال کر رکھنا جاتی مجھے لوکر کی جا بھی دوں پھر میں جاؤں گی چلی جاؤں گی تو مہاری چیزیں ہی دھر دھر ہو جائیں گی تمہاری آدت جانتی ہوں نے وہ بھی ہی گئے دھتے کہ میں نہیں رہا تو تمہاری چیزیں کون سوالے گا مہتر نہیں بہت کہا جانے گے اب مجھے کون سوالے گا سبھال گیا خientoدوں میں سبھالべھر ہی کھر چیزیں کون سوال Philadelphia ہی ایسے کہیں گی سبح یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن یاد ہے آپ کو بہمیشہ کہتی تھی کہ ہر اچھتی اس کو نظر لگتی ہے خوشیوں کو رشتوں کو محبتوں ہمیت کتنا کامیاب تھا کتنا آگے بڑھڑا تھا ہم سب دیکھ کر حیران ہوتے تھے ہماری نظر لگی اس کو اللہ مغفرت کرے اس کی تمہاری افراد سے کوئی بات ہوئی کیسی ہو کیسی ہو اس ٹھیک صبر تو اسے کیا آئے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے دکھو اور اکیلے پن سے سمجھوتا کری لیتا ہے اس کی عدد ختم ہوئی ہے تاہی جان اسے گھر لے گئی ہے اگر آپ اجازت ہیں تو کچھ دن کے لئے اس کو میں یہاں لے آؤں ارہاں یار یعنی اگر وہ آنا چاہے تو ضرور لے آؤ اسے تو تم اسے ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میں کچھ ظالم قسم کا تمہارے مہکر سے دور بھاگنے والا شوہر ہوں آپ سے مشورہ کر رہی ہوں صرف آپ تو بال کی کھال اتارتے ہیں میں خود جا کر اس کو لے آؤں گی اچھا ہے تھوڑا چینج ہو جائے گا اس کے لئے اچھی بات نیکی کا کام جو ہے نا وہ نہ تو پوچھ کر کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیہ ہو لیچائے گی موسیقی 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 مجھے جہاں تک یاد پرتا ہے شادی سے پہلے تمہیں جاب کرتی تھی جی میں ایک سکول میں پڑھاتی تھی تم اپنی جاب دوبارہ کنٹینیو کرلو جی میں اس طرح تھوڑا بہت تمہارا دھیان بٹے گا میں تم سے یہ نہیں کہوں گا افرا کہ حمد کرو سبر سے کام لو جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا اسے بھولنے کی کوشش کرو کیونکہ یہ ساری باتیں بیکار ہوتے ہیں جو انسان اس درد اور تکلیف سے گزرتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ درد ساری زندگی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور یہ زندگی شام کے ان رنگوں جیسی ہوتی ہے اب دیکھو نا کھڑے کھڑے ہم نے شام کے کتنے رنگ دیکھ لیا لیکن شام کے بعد رات بھی ہوتی ہے لم بھی کالی رات رات کے بعد صبح بھی تو ہوتی ہے روشنگ چمکیلی پتہ نہیں کیوں ہم لوگ رات سے کیوں ڈر جاتے ہیں صبح کا نہیں سوچتے ہیں لیکن اب مجھ پر واجب ہو گیا ہے رات سے ٹرنا اگر اس دن اندھیری رات نہ ہوتی تو آج مویت بچ جاتے ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور وہ میرے ساتھ ہوتے افرا اصل بات یہ ہے کہ اگر مگر اور شاید ہماری زندگی میں نہ ہوتے تو ہم بہت سکون سے ہوتے ہیں کہاں باتیں ہو رہی ہیں بھئی کیا رو کیوں رہی ہو تو رولا دیا نا آپ نے سے جت باتوں سے آپ مجھے ٹوکتے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں نا وہ ہی کا ذکر آپ نے شہرہ ہوگا ارے بھئی میں تو آسفرا سے یہ کہہ رہا تھا کہ زخم جتنی جلدی بھر جائیں اتنا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ کو دورہ پڑ جاتا ہے مشکل مشکل باتوں کا یہ فیلوسفی کی باتیں اسے سمجھ تھوڑی آئیں گے پریشان کر رہے ہیں آپ اس کو سکونا تو بند کرو نا ہم آج چاپنگ کے لیے جا رہے ہیں اور ڈیڈر بھی باہر کریں گے ٹھیک ہے لیکن پہلے مجھے گھر ڈروپ کر دینا گھر بھی چلی جانا لیکن اس وقت جو سمرہ نے کہا ہے بھائی میں تو اس کے خلاف جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا ہم اچھ سنو وہ ہماری انیورسری آ رہی ہے اب تک روپ جاؤ پھر چلی جانا پھر میں نہیں روپ ہوں پلیز پلیز ٹھیک ہے ابھی ہم شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے اور کپڑے پہنے رکھتی ہو اس پہ بہت سار رنگ بھی ہے میں رنگین سوٹ آج خریدتے دوں جو کے بلاک اور وائد بھی ہوں گے کالر فر ہو تم کیوں بھول جاتی ہے میں بیوہ ہو چکی ہوں مجھے اب رنگ پہننے کھا کوئی حق نہیں مجھے اب رنگ پہنے کھا مجھے اب رنگ پہنے مجھے اب رنگ پہنے مجھے اب رنگ پہنے مجھے ابіт مجھے مجھے اب رنگ ou موسیقی اسلام علیکم گھر تو یہ میرے بھائی بھابی کا ہے آپ میں بھی ان کے رشتے دار ہوں آپ نومان جی پلیز آئیے نا مجھے سمرا نے بتایا تھا کہ آپ آنے والے ہیں تینکیو ویسی یہ ہماری بھابی صاحبہ آپ کو میرے آنے کا انفارم کر کے خود کہاں گئے وہ بھی ٹھرے وہ سیفی کے سکول گئے ہیں پیرنٹس دے تھا نا اس لیے جانا ضروری تھا آپ آپ فریش ہو جائے میں کھانا لگا دیتی ہوں نہیں نہیں میرے اپنا گھر ہے مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں کچھ سے خود دے لوں گا کوئی تکلوف کی ضرورت نہیں ہم اتن دیر سے باتیں کر رہے ہیں آپ کا نام تو باتے ہی نیمجھے افرا او تو آپ افرا ہے مجھے بھابی نے بتایا تھا آپ کے مس فورچن کے بارے بے ایمس فورچن کے بارے بہن ایمس فورچن کے بارے بہن ایمس فورچن کے بارے بہن اس وقت میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ کبھی کبھر لائف کتنی انپردیکٹبل ہو جاتی ہے لیکن اسی کا نام تو زندگی ہے لائف ہمارے ساتھ جو مرضی کرے ہمیں سہنا تو پڑتا ہے میں آپ کے لئے چاہ لیا آتی ہوں پڑھنا آپ سمرہ کلاس لے لے گی کہ میں نے چھائے پانی کا بھی نہیں پوچھا اسائے کے لئے انکارنے کروں گا جی آپ فریش ہو جائیں اچھیک ہے بھائی انسان میں اتنی عمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ دے بھائی فیصلہ تو سب ہی کر لیتے ہیں لیکن اصل بات ہے اس فیصلے پر قائم رہنا فیصلے فیصلے یہ کونسے فیصلے ہو رہے ہیں دونوں بھائیوں میں کہیں تم نے چھپکے شادی تو نہیں کر لی اور مجھے بتایا ہے نہیں بھائی بھائی یہ خواتین کو اس ایک ٹوپک کے علاوہ کوئی اور ٹوپک نہیں آتا ہے زندگی میں شادی کلاموں اور بہت کچھ ہے کرنے لیکن بندہ پروفیشنل لائف میں ستیل ہو جائے تو پر پرسنل لائف کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہو جاتا ہے میں تو میں نومی کے بارے میں بتایا کالیفائیڈ انجینئر ہے یہ پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہے کبھی چائنا کبھی ملیشیا بڑے مزے کی لائف ہے میری زندگی جتنی بھی مزے کی ہو جو مزہ اس چائے کا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا کیا جادو کرتی ہیں اس نے بنای ہے اس سے پوچھو بھئی کیا جادو کرتی ہے جب سے یہ آئی ہے نا میں تو کچھن میں گئی نہیں تاک کچھن اسی نے سے بھالا ہے اسی کوئی شوق ہے ککنگ کا میں تو بھئی کچھن میں نہ جانے کے بہانے ڈونتی ہوں سوچ ری ہے جب یہ چلی جائے گی تو میرا کیا ہوگا وہ ہی میں وہی میرا کچھن وہی میرا کچھن میں نہ جانے کے بہانے اور ان کی فرمائش تو آپ ان کے جانے کے بارے میں سوچی کیوں نہیں انہیں یہی رکھ لے اس میں کا ایشو ہے کوئی ایشو نہیں ہے میں تو چاہتی ہوں کہ یہ یہی پر رہے لیکن بس یہ جانے کی ضد کرتی رہتی ہے ابھی بھی اتنی مشکل سے اس کو روکا ہے وہ بھی نانی اور زکی کی فرمائش پر منتے کر اور بھائی سمرہ کی ضد کے آگے اچھے اچھے لوگ ہار مان جاتے ہیں لیکن افرا کے معاملے میں سمرہ کی ضد اچھی رہی کافی اس کا ڈپریشن کم ہوا ہے یہاں ہاں یہ تو ہے اپنا بڑا سدمات شاہدی کے چند مہینے کے بعد ہی اس طرح اس کا شوہر رہا ہے بھائی بھائی دپریشن سے نکلنے کا ای تنک سب سے بہتر طریق ہی ہے کہ آپ پاسٹ کے بارے میں بات نہ کریں آپ پاسٹ کے بارے میں بات نہ کریں آپ پاسٹ کے بارے میں بات نہ کریں آپ کو آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں جی امی میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے ہو بھی کیا سکتے ہیں سمرہ میرا بہت خیال رکھتی ہے بہت فکر رہتی ہے اسے میری لیکن امی میں یہاں کب تک رہ سکتی ہوں بھائی آپ پاسٹ تو مجھے آنے ہی ہے آپ زکی بھائی کو بھیج دے گا مجھے لینے کے لیے افان بھائی بیزی رہتے ہیں انہیں تمہیں کہنے ہی سکتی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا آپ پاسٹ آپ پاسٹ موسیقی یہ گاہل ہر وقت گیمز کھیلتا رہتا ہے بگاہر دیا نومان توپنے اس کو چلو سفیان بس بس بہت ہو گیا اٹھو چلو پڑھائی کریں توڑی سی شاباش چلو جا کے کتابیں نکالو بکس نکالو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی کیا سوچا تم نے سارا کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا سوچنا کیا ہے تو کیوں نہیں سوچا کب سوچو گے شادی بڑھاپے میں جا کے کرو گے سارا بہت اچھی لڑکی ہے بھائی کے باس کے کلوڈی بیٹی ہے اچھی فیملی ہے پڑی لکھی ہے تو بھائی کو بہت پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے کم اومر ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہماری فیملی میں بہت اچھے سر جائیں بہت اچھے سر جائیں لیکن وہ میرے ساتھ اچھے سر جائیں باگو میری اور اس کی سوچ میں بہت فرق ہے وہ بلکل امیچور ہے اور اس کی سوچ تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا بچوں کی طرح سوچتی ہے وہ پھر بچکل پاکل ہوں شادی سے پہلے ساری لڑکیاں امیچور ہوتی ہیں شادی کے بعد بگت گزرنے کے ساتھ رسپونسبلیٹی زبداری پڑتی ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے نہیں بابی سب ڈڈکیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں کچھ ڈڈکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سوچ مچور ہو اور ایسی ڈڈکی کی کمپیٹیویٹی ہوگی میرے ساتھ آپ میرے لیے کوئی ایسی لڑکی کیوں نہیں ڈھونڈ دیتی ہیں آپ پلیز کوئی ایسی لڑکی ہی ڈھونڈیے گا میں اس سے بہتر لڑکی تمہارے لیے نہیں ڈھونڈ سکتی ہے سارا بہت اچھی لڑکی ہے بی بار پھر سوچ لو مجھے اس کے امی کو جواب دینا ہے پچتا ہو گے وہ نا تم موسیقی 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 بریانی ابھی دم پر ہے اور پانچ دس منٹ لگیں گے اتنا تو آپ انتظار کرے ہی سکتے پھر میں کھانا لگا دیتی چلے کر لیتے انتظار ایسے تو کہتے ہیں کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا لیکن آج خوشبو سے لگ رہا ہے کہ بہت تکھا ہو یہ جو بھولے سے ایک سمائل آئی ہے آپ کے چاہرے پر یہ بہت اچھی لفتی ہے اسے آنے بھی آیا ہے آپ چلیے نا میں کھانا لگا دیتے ہیں ایسے کیسے میں تو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا اور آپ مجھے ہی نکال بہی ہیں کام ہے پلیٹس یہ بڑی ہے میں پلیٹس لگاتا ہوں پیسے بھی اکیلا رہ رہے کہ اس کام کی عادت ہوگی اچھا یہ کھل کے دیکھ لی نہیں ابھی تمپے ہے بریانی سوری اور اس میں کیا ہے چکن کڑائی کھل کے دیکھ لی نہیں ابھی نہیں نومی نے انکار کر دیا رشتے سے اس کی زندگی ہے اس کی مرضی ہے بھائی کیا کہہ سکتے ہیں کیا مطلب اس کی مرضی آپ کا چھوٹا بھائی ہے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں اتنا اچھا رشتہ گر ہاتھ سے نکل گیا تو افسوس ہوگا مجھے تمہارا پھر یہ ہماری ذمہ دار ہے اور لوگ کیا کہیں گے بھائی بھائی کو فکر ہی نہیں ہے وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کافی سمجھدار ہے ذمہ دار ہے میرے سمجھانے سے تھوڑی شادی کرے گا وہ ویسے بھی انکار کا کوئی ریزن ہونا چاہیے بس ہچا خاصا رشتہ انکار کر دیا آپ سمجھائیں اسے تم تم اسے ایسے لڑ رہی ہو جیسے میں نے شادی سے انکار کر دیا اور رہی بات میری پروموشن کی تو میری پروموشن کے فکر مت کرو قسمت میں ہونی ہوگی میری پروموشن ہو جائے گی سارا سے شادی کے لیے تم ہی اسے کنونس کر سکتی اور مجھ سے تو وہ اس ٹوپک میں بات بھی نہیں کرتا کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ بھی اسے بات کریں تاکہ تھوڑا سا پریشر پڑے اس پر اب وہ اس طرح چلا گیا تو کان ڈونڈتے پھریں گے اس پر سب کا فائدہ ہے نا دیکھیں اگر سارا کی نومان سے شادی ہو جاتی ہے تو نومان کو اتنی اچھی لڑکی مل جائے اور آپ کو پروموشن کچھ شکل ہے نا سمجھائیں اسے موسیقی 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 یہ مجھے دیکھتے کہاں بھاگنے لگتی ہیں دیکھئے دکھ تو ہم سب کی زندگی ہمیں ہوتے ہیں اب انھیں روتے ہوئے سہنا یا پھر ہمت پیدا کرنے انھیں برداشت کرنے کی یہ تو ہم پہ depend کرتا ہے نا کوئی باہر سے آکے تو مدد نہیں کرتا کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت ہی مشکل ہاں لیکن زندگی گزارنے کے لیے کبھی کبھار امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں میری بات تو سنیں پلیز آپ مجھے دیکھتے کیوں جانے لگتی ہیں آپ اتنی انیزی کیوں ہوجاتی ہیں میرے آتے دیکھیں آپ کا میرے ساتھ بے تکلیف ہونا مجھے بلکل پسند نہیں اور نہ ہی میں افورڈ کر سکتے ہیں آپ کو میرا بے تکلیف ہونا پسند نہیں یا پھر میں جواب تو آج آپ کو دینے ہی پڑے گا پلیز نوان سہاں دیکھیں افرا نہ تو آپ کوئی تینیجر ہے نہ میں ہم دونوں اپنی زندگیوں کے اس مرلے پہ ہیں جہاں ہمیں بارٹن ڈیسیجن لینے ہیں تاکہ ہم بہت کچھ پدل سکیں میں کوئی کجول lutن rippedنگ نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ نہیں میرا اسے کوئی مقصد ہے میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ بہت باہت برا ہوا ہے میں سے اگر ہی بارت میں میں کوئی insensitive انسان میں ہوں اور نہیں اس سب مر کیوں کہ مجھے کوئی ترس ہا رہا ہے آپ gäre یا کوئی اور مقصد میں جب آپ سے ملا آپ کو جاننے لگا مجھے احجیل فیل وہاں کہ آپ نے ر intervals پرین رئیلی پرپیک لائت پارتنر بن سکتے ہیں میری دعا صرف اتنی ہے کہ کاش میں آپ کو پہلے ہی ملا ہوتا ہوں اور شاید میں مویت کی جگہ مویت کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا کوئی نہیں سنا آپ نے میں مویت کی جگہ لینا بھی نہیں چاہتا میں آپ کی زندگی میں اپنی تھوڑی سی جگہ بنانا چاہتا ہوں آپ کی حمد کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی اور آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا اب تو میں نے سوچ لیا اور اب ڈیسیزن آپ نے لے لائے مویت کی سوچ سمجھ کے مجھے اپنا جواب بھیجے گا کیونکہ وقت ان دونوں کے پاس کا موسیقی 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 نہیں پلان تو تھا اب سوڑا سا دلی کر دوں یہی رہنے کا ارادہ ہے ٹھیک ہے مجھے ایمیل کرتے ہیں میں دیکھ لوں گا سا رہا ہوں گے لیٹر بھائی یہ لوگی چاہے ہیں بھائی بھائی سو رہے ہیں یا آفیس سے لے گئے ہیں نہیں نہیں وہ تو آفیس چلے گئے ہیں کچھ کام تھا تو زرہ جلدی چلے گئے ہیں اچھا میں بھی یہ سوچھا تھا کہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے وہ جاتے ہیں تو اسی درہ خاموشی ہو جاتی اب یہ افرا چلے جائے گی تو اور بھی زیادہ خاموشی ہو جائے گی بلکہ بوریت بس میں یہ گھر اور بوریت بھائی آپ افرا کو روک لے میں کیسے روک سکتی ہوں اس کو بھائی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں شادی کے بارے میں سوچوں تو جب بھی میں سارا کے بارے میں سوچنا چاہ رہا تھا میرے ذہن میں صرف افرا ہی آرہی تھی I really like her میں اس سے شادی کرنے سے پلیز میری ہیلپ کریں پلیز میری ہیلپ کریں آہ یہ پھرا تیار ہے رازی ہے اس شادی کے لیے بابی میں جہاں نہیں پتا کہ وہ رازی ہے یا نہیں بات اس کو رازی تو مجھے اور آپ کو ہی کرنا پڑے گا بابی دیکھیں جس سائیٹی میں ہم رہتے ہیں میں وہاں پر ایک بیوہ لڑکی کو دوسری شادی کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں ہے اور افرا بھی اسی سسائیٹی کا حصہ ہے دیکھو نومی یہ ایک الگ الگ ٹاپک ہے میں تمہاری بھابی ہوں اور بھابیاں بہنوں کی طرح ہیں اسی لئے میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں میرا کام ہے سمجھانا آگے تمہاری برزی تمہارے جیسا جو رڑکا ہے نا کم از کم ایک بیوہ سے شادی کرنا رضاپ نہیں کرتا اور بیسے بھی افرا کی زندگی میں مویت کے لابہ کسی اور کی جگہ ہے ہی نہیں تم نہیں جانتے ان کی لف بیرے جوئی تھی کتنی پاگل تھی اور ہے وہ بھی تک مویت کے بارے میں ہم اس کو کتنا کہتے رہے مویت باپس آنے والا نہیں ہے کر لو شادی کہیں کر لو شادی نہیں مانی وہ بھائی لیکن بھابی میں مویت کی جگہ نہیں لے نہ ساتھ فضول باتیں کرو بات کو سمجھ نہیں رہا تم کیسے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکتے ہوگا جس کے دل و دماغ میں صرف اس کا شہر ہے وہ اس کی یادوں سے نکلی ہی نہیں ہے تم سارا کے بارے میں سوچو وہ ہر لحاظ سے شکل و صورت میں پڑھائی میں عمر میں دولت میں اس سے کہیں بہتر ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اور دیکھو نو بھی افرا اپنے حصے کی خوش رہ لے چکی ہے اب جو اس نے فیستک کیا تو اس کی قسمت ہے اسے اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا بابی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی ایک بیبا کی طرح گزار دے اسے بھی اپنی زندگی میں خوشی حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے ابھی آپ اس کی بہن ہو کر ایسا سوچ رہی ہیں دیکھو میں تمہاری بہن اور اس کی بہن تم دونوں کے لئے بہتر ہی سوچوں گے اور خود سوچوں گری تمہاری اس بات کا اس فیصلے کا تمہارے بھائی کو پتا چلا تو کیا وہ اس بات اور خوش ہوں گے وہ تو یہ ہی کہیں گے نا کہ میں نے اپنی بیبا بہن کو ان کے بھائی کے پلے باندیا وہ بھی زبدستی ہے یہ انزام نہیں پسر دے سکتی بھائی اور اگر بھائی خوشی سے مان گئے تو لیکن یہ افرا یہ مانے گی خوشی سے کبھی نہیں مانے گی میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ پاگل ہے یہ محید کے پیار میں بھاوی میں افرا کو بہت خوش رکھوں گا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں تم جذباتی ہو کے سوچ رہے ہو تمہارا اس کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں پدا نہیں تمہیں اس پر کیا اچھا لگ ابھی مجھے ایکچلی لگ رہا تھا کہ میری یہ بات سن کے آپ بہت خوش ہو جائیں گے خوشی کی نہیں پریشانی کی بات یہ عمر کا تجربہ ہے یہ یہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں یہ باد میں پچھ تاوا بن جاتے ہیں میں میں اس کام میں تمہارا ساتھیں گے سے ساف ساف بات اچھا لگا کھانا بن بھی گیا ہے ہاں کھانا بن گیا ہے چھا تو میں نے سکھی بھائی کو بلایا ہے میں ان کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی کیوں بلایا ہے تو کیا ضرورت تھی میری تاہی جان سے بات ہوئی تھی وہاں سب ٹھیک ہے سافیا نے سب سبھا لائے تمہاری کمی محسوس نہیں ہو رہی تم چند دن اور رہ سکتی ہونا یہاں پہ چند دن بعد بھی تو جانا ہی ہے اور ایسے بھی مہمان دو دن ہی اچھے لگتے ہیں تیسرے دن بلائے جان بن جاتے ہیں اس لئے میں نے سکھی بھائی کو بلایا ہے میں جلی جاؤں گی ہاں ہاں چلی جانا تمہارا اپنا زر ہے جب دل چاہے آؤ جب دل چاہے جاؤ چلو کچھ کھا لے تے ہیں میں روٹی بناتی ہوں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے آپ لوگ کھا لیجے گا میرے سر میں بہت درد ہے سنو نمان بہت جذباتی لڑکا ہے مجھ پہ بہت بھروسہ کرتا ہے سمجھانا میرا فرض تھا میں امید کرتی ہوں رمائن نہیں کیا ہوں اچھا کیا تم نے خود ہی سمجھا دیا برنہ مجھے سمجھانا پڑتا ہے نمان صاحب کیا میں امید کر سکتی ہوں کہ آپ دوبارہ مجھے فون نہیں کریں گے دیکھیں افرا میں بھابی کی کسی بات سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن میں ان کی ہر بات سے اگری کرتی ہوں انہوں نے تمہارے لئے کچھ غلط نہیں سوچا اور میری بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے بارے میں بھی سوچ لیں جذباتی فیصلے جلدی پشتاوا بن جاتے ہیں سمرہ نے بلکل ٹھیک کہا تھا خدا حافظ موسیقی 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 فائنrament schle Sale موسیقی دوتا فالوسام بھابی اس پر شاید یلدی آنا مشکل ہو ہو سکتا ہے کونٹیک بھی نہ ہوگا بھائی بھائی بگوز کمپنی مجھے جس پروجیک کے لیے کیوبا بھیج رہی ہے تو اس سائٹ پر سیگنلز گیش ہوئے ہیں لیکن آپ دون اپنا بہت خیال رکھے گا وہ سارا کی امی کا فون آیا تھا پوچھ رہی تھی تمہارا تو بھابی آپ نے ابھی تک انکار نہیں کیا آپ پلیز انکار کر لیا اپنا خیال رکھے گا اب کی باہرہ ہوگے تو کہیں دوبارہ جانے کی ازیاد نہیں ملے گی چاہتا تو میں بھی یہی تھا بھائی کہ یہی رکھ جاؤں لیکن کبھی کے باہر جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے اپنا خیال رکھے گا بھائی ایل میسیو ملگ آتی انشاءاللہ چلو چھوڑ جاتا نہیں نہیں میں چلا جاؤں آرے آؤں نا یاد چلو خدا حافظ خدا حافظ بھابی خدا حافظ آرہوں سے چھوڑ ہاں تم سے ناراض تو نہیں ہو کس بات پر ناراض ہوں گے میں تم سے وہی نمان سے رشتے والی بات پر کیا آپ اس بات پر ناراض ہونا چاہیے تھا ہاں نہیں اصل میں مجھے لگا کہ تم دونوں کا آپس میں کوئی معچ نہیں ہے تمہیں تو پتا ہے کچھ کے لڑکوں کا بس ایسے ہی ان پر ہم دردی کا دورہ پڑ جاتا ہے سمرا تم کیوں بار بار اس بات کی وضاحت دے لیں میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارے انٹینشنز میرے لیے غلط نہیں ہوسکتی موید بھلے ہی دوسری دنیا میں جا کر بس گئے لیکن ان کی یادیں مجھے اکیلے نہیں رہنے دیتی اچھا ٹھیک ہے پھر باد میں بات کرتے ہیں باد میں بات کرتے ہیں باد میں بات کرتے ہیں خدا ہوں کیا نمان افرا میں انٹرسٹیٹ تھا تم نے مجھے بتایا ہے نہیں خود ہی سارے فیصلے کر رہی ہیں مجھے کچھ ایسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا نمان کے لیے ایک سے ایک اچھی لڑکی موجود ہے انماریٹ اور یہ ان کو باپ جانتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہے اس کے ساتھ وہ علچ سا جاتا ہے ایسے بھی کیا خاص بات ہے سادہ سی ہے تنی کو خاص تو ہے نہیں پتہ نہیں کیوں ہر ایک ہی اس کی طرف راکب موجاتا ہے مجھے تو کبھی کبھی جیلیسی ہوتی ہے مجھے لگتا تھا کہ تم افرا سے بہت پیار کرتی اس کے دکھ میں دکھی ہو اس کیلئے خوشیاں ڈھون رہی اگر وہ تو بس میری غلط فہمی تھی اچھی خاصی دونوں کی افرا کی اور نمان کی زندگی ایک ساتھ گدر جاتی ہے تم نے تو انہوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا وہ اس نے خود انکار کیا ہے تم چاہتی تو انہوں مان چاہتی موسیقی 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 مردم مردم اٹھو یاں کیا ہوئی کابرامسی ہو رہے ہیں درد ہو رہے ہیں ایک سکھ میں امبلنس کو فوم کر دیا ہوں خبی پیراک 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 پیراکسی درد نہیں ہوا لابد ایک سواری شاہد شنی آریم مجھے اپا کبھان اپا کبھان اپا کبھان اپا کبھان اپا کبھان اپا کبھان ویدی رہی، رہی خواب پریز سمرہ سبر سے کام لو سبر سے کام لو افرا چی بھائی کانٹیکٹ کرنے مانسا ہاں، ٹرائے تو کہہ رہی تھی لیکن سارے نمبر آؤٹ آف سگنل سے بہت دکھو رہا ہے مجھے تب اس ویچارے کو پتہ چلے گا تو کیا بھی دیں گے اس میں تکھو نے تو جیسے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا نمبر آؤں پتہ نہ اللہ کو کیا منظور ہے آؤں رونا بان کرونا سمجھا Titanic سمجھا مش défin fisher سمجھے ھ你看 سمجھے لاب ماں Pilot نہیں آپ ایسا نہیں جانا نہیں آپ آفون کیا وہ ہے سمرا سمرا پلیز ہمالا خود کو پلیز نہیں بہت مشکل میں نہیں کر سکتی مجھ سے نہیں ہوگا پہلے جب تم آپ کو کمرے میں بند کر کے دنیا سے گھٹ کر گھر والوں کو پریشان کر کے بند ہو جائے کرتی تھی یہاں تمہیں سوچتی تھی کہ یہ لڑکی باگل ہے نین میں پوید کا نام آپ نے دی 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 دو تم مجھے تم تا خوش ساہتا تھا یہاں مجھے مالا چلی جب کوئی اپنا ستنگی سے چلا جاتا ہے نا انہوں نے دن کو سرتا ہے نا رات خواب بھی اپنی رہتے ہیں آپ تو موہید بھی میرے خوابوں میں نہیں ہاتے انہوں نے بھی اپنی دنیا گئی اور جاگے بسا لی سمرا سیفی کو اس وقت تمہاری سرت ضرورت ہے پلیز خود کو سمحالنا بڑتا ہے ان کے لئے جو زندہ ہوتے ہیں جو ہماری زمہداری بھی ہوتے ہیں یہاں یہ لوگت اچھا ہے دیکھو بیٹا مویت کے جانے کے بعد تم نے کوئی بھی رشتہ قبول نہیں کیا اپنی جھگہ رکھ کے اس کو سنچو جب تم نہیں مانی تو وہ کیوں مانے گی امی میری بات اور ہے آپ ہیں میرے ساتھ زکی بھائی ہیں میرے ساتھ اور آپ لوگوں کی ہوتے ہوئے میں خود کو اکیلا کیسے سمجھ سکتی لیکن وہ وہ واقعی اکیلے ہو چکی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہے اور سیفی اسے اپنے پاپا کی کمی بہت نحسوس ہوتی ہے اور آپ جانتی ہیں بچوں کی یہ کمی بہت دور تک جاتی ہے سنو اس کے ایک چاچہ ہوتے تھے نا وہ کہاں ہے ساہر ہے بیوہ بھاوج اور بھائی کی بچے کی ذمہ داری تو اب اس کی ہے نا امی اس کے چاچہ کو تو مجھے معلوم نہیں لیکن ہم لوگوں سے جو ہو سکتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے تو مجھے یہ بتا اپنا تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے اس کے لیے تو پیٹا پھر ہی میں بات کروں گی نا اسے امی کوئی رشتہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے ہم زکی بھائی کے لیے بھی تو سالوں سے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں کیا تمہیں بتا ہے زکی اسے عمر میں کتنا چھوٹا ہے جانتی ہوں اور ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے زکی بھائی کے لیے ہم سالوں سے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن انہیں کوئی لڑکی سمجھ ہی نہیں آتی ہو سکتا ہے سم رہی ان کے نصیب میں لکھیوں اور ہم کسی بیوہ کو سہارا دینا بہت بڑی لیکی ہے اور یتیم بچے کو پاننا اس سے بھی بڑھا جائے بھائی آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں ہاں یا نہ آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں میں کوئی زبردستی نہیں کر رہی ہوں میں نے تو بس آپ کے اور امی کے سامنے ایک پرپوزل رکھا ہے اس پر تو ہم بات کر ہی سکتے ہیں دیکھو باتیں تو بہت ہوئے اب ہم اس سے پوچھتیں گے کیا چاہتے ہیں بیٹا اگر تم دونوں اس رشتے سے خوش ہو تم مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے میں تو تم دونوں کی خوشی چاہتی ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ تم سمرہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ انصاف کرو اگر تم یہ کر سکتے ہو تو پھر ضرور کرو اس کا عجر تمہیں اللہ دے گا اور تمہاری نیکی بھی خبول ہوگی یہ ہوئی نا سمجھدار ماں والی بات میں کل ہی سمرہ کی گھر جاؤں گی بھائی آپ مجھے اس کی گھر ڈراب کر دیجیگا نہیں آم کل نہیں ایک دو دن میں چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آپ نے دل سے ہاں کی ہے نا کہیں ایسا تمہیں اسے بیوہ ہونے کا یتیم بچے کی ماں ہونے کا ٹیگ لگ چکا ہے اس لئے ایموشنل ہو کر ہاں کہہ رہے ہیں پھر وہی امی والی بات ہو جائے گی کہ آپ انصاف نہیں کر سکیں گے جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا تو بھی قصور نہیں ایک سکیئے زندگی ایک سکون زندگی ضرور چاہتی ہے میں کوشش کروں اگر زندگی ضرور تم سے یہ ہوئی نا اچھے بھائیوں والی بات اللہ خوش رکھے تم دونوں کو پاکے میں میرے بچے بہت سمجھدار ہے ارے سمجھدار تو میری بہن کاش اس نیکی کے بدلے اللہ تعالی میری اس بہن کو خوشیاں دے بھائی میں نے کسی لالچ میں آکے یہ نیکی نہیں کی تو تو میری بچپن کی سہیلی اور کزن اتاس تھی اور میں اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتی بس اسی ہے تنکیو بھائی تنکیو سو مچ مسکر کیا روالاؤ گیا میں ہاں بھائی من میں آفات اتسان مہرتzer سا ہم دوسری شادی بھاگل ہو گئی ہو تو وہ بھی زکی کے ساتھ میرا اس کا کیا جوڑ جب اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا پرابلم ہے کیوں خاندان کے سامنے میرا تماشا بنانا چاہتی ہو اس خاندان نے تمہارے اس کمی کو کتنے دن محسوس کیا ہے یا اس درد کو کتنا سمجھ ہے چار پانچ چھے دن بس خاندان اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا میں اکیلی نہیں ہوں سیفی ہے میرے سامنے ہاں لیکن تم دونوں اپنی اپنی جگہ اکیلے ہو وہ زندگی میں آگے بڑھ جائے گا ہمیشہ تو تمہارے ساتھ نہیں رہے گا اور پھر تمہارے یہ خالد دین اور تنہا راتیں کٹنا بہت مشکل ہو جائے گا سمجھ عورت کو مرد کا سہرہ اس لیے نہیں چاہیے ہوتا کیونکہ وہ کمزور ہے بلکہ اس کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں تم بھی تو ادھوری ہو تو ضروری ہے کہ ہم دونوں ایک جیسی زندگی گزاریں تم جس تکلیف اور درد سے گزر رہی ہو وہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا دیکھو سمرہ زکی بھائی بہت اچھے ہیں اور اگر ان کے نصیب میں تمہیں لکھی ہو تو اسے بدلا تو نہیں جا سکتا نصیب تو تمہارا بھی بدل سکتا تھا اگر میں جاتی تو اگر سب کچھ ہمارے چاہنے سے ہوتا تو اوپر جو رب بیٹھا ہے اس پر سے ہم سب کا یقین ختم ہو جائے کاش میں نے بھی تمہارے لیے اسی طرح سوچا ہوتا جیسے تم سوچ رہی ہے دیکھو میں خرز ہو گئی تھی میں نے سوچا نومان جیسے کام محاب شخص کے ساتھ بیوہ اچھی زندگی کیوں بزارے بھول گئی تھی کہ یہ آسمائش مجھ پر بھی آسکتی ہے میں بھی اس نحج پر پہنچ سکتی رات کہیں بات دی زکی بھائی کو میں بتا دوں نا کہ تم مان گئی ہو کیونکہ خود کے مان جانے کے بعد انہیں سب سے زیادہ اسی بات کی ٹینشن دی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے زکی کے لیے لڑکے کی کم ہی نہیں ہے میں اور تم مل کر اس خبردار اگر آئندہ تم نے ایسی کوئی بات کی جب تم دونوں مل کر اس کمی کو ختم کر سکتے تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت چاچو آتا ہے کہاں تھے تو کتنا رابطہ کر لی ہم نے کوشش کی کتنا ڈھوڑا سکتے ہیں نے سر سے میں ہماری کی زندگی پر بدل گئی ہم جمعاف کرتا نہ دیں مجھے اطلاع ہی اتنی دیر میں ملی آپ آپ نے جو بھی برداشت کیا ہے میں اس کے لیے کیسے مافی نہ گو آپ سے لیکن اب آپ تو انہوں کی زمداری مجھ پر ہے پہلے آپ میری بھابی تھی لیکن اب میری بہن بن چکے ہیں اور میں ایک بھائی ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے آپ کو خود اس گھر سے رکھست کروں گا اور آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں گا اور آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں گا جو آپ نے کیا ہے وہ تو کوئی اپنا بھی نہ کرتا میری نظروں میں آپ کی عزت اور بھی سادہ بڑھ گئی تھنکیو سو مچ افرا افرا امہاں ٹھیک کہہ رہا ہے افرا میں واقعی بہت خود غرض ہوگی تم مجھے ماف کر دیں تم دونوں مجھے ماف کر دیں سمرہ اس خوشی کے موقع پر یوں پرانی باتیں یاد کر کے دل کو مت دکھا تو پھر وعدہ کرو اس موقع پر تم میری ایک بات ضرور ما صرف ایک ہم بہت després مالا میری توبہ